نوشکار سر مانس جی مانس جی ٹراول سے بول رہا ہوں کل انووا انووا بک کری تھی آپ نے انووا ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں دیوا کر بول رہا ہوں سر ایم سو ساری میں آپ کو یہ بتا رہا تھا سر انووا جو ہم نے بولی جی نہیں کل نہیں آ پائی گیا آپ کے پاس کیوں سر ریزن تو پانڈی جی جانتے ہیں جو ایجنسی چلاتے ہیں لیکن میں نے میں نے پتہ کیا تھا شاید میرے خال سے کئی اور انہوں نے لگا دیا ہے رہا ہوں جی پہلے ہی بتا رہی تھے ہوو کئی نہیں ہو پاریا تو تو ان فارم کر دو رہا ہوں جی الترین محلو جی ایک سکنڈ رکھیں مصوری کے لئے آپ نے بکیا تھا نا ہاں جی ہاں جی چھے ٹھے 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 جی رہا ہے پہنچے لنگی آپ کو کل کر رہے گا آپ گلی کے بارے اسے بتا دینا کہاں پہنچنے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملوس رجی یہ مسوری کے لیے کلی نووہ چھے وزے پوچھا ہے چھے وزے آرہا ہے مانے جی سوری نہیں آپ آئے گی یا رو کیا مجرد بنا رکھا آپ نے نہیں میں نے پوچھا ہے نا بھی ان سے پوچھا ہے یہ پوری جو بکنگ کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ آرہی ہے یا دوبارہ کنفرم کہ یہ آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے ایک میں دیکھ لیتا ہوں صرف ایر میں یہ میرے خال سے ڈھائی دن کے لیے بک کر رہی آرہی ہے سر آرہی ہے ہم سو سوری صرف ایک بار اور دوبارہ سے چیک کر لیجئے کی آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے آپ نے بکنگ اٹھائی تھی نووہ سیون سیٹر جگل جاری ہے بنا لیے آنے جی سوری نہیں منہ کر رہے نہیں آرہی ہے کل فائنل جواب نہیں مل رہا ہے نا مانس جی اگر آپ فائنل کرتے تھے میرے کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کب سے یہ والا فائنل نہیں جو پہلے فائنل کر دینا تھا آپ کو وہ آپ نے نہیں کیا سمجھے کیا فائنل نہیں کیا میں نے ترپتی کو یہ بتانا کہ آپ شادی اس سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں نا یہ اوپر والے کبھی کچھ کرنا ایسا ہوتا ہے کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ کو بھی احساس ہو ریڈیو مرچے سے نوید بول رہا ہوں ترپتی آپ کی گرل فرنڈ چار سال سے افیر آپ کا چل رہا ہے تین سال سے مستقل آپ یہ کر رہے ہیں ترپتی کے ساتھ ہر دو مینے کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں شادی کر رہا ہوں پھر پندرہ دن کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کر رہا ہوں ایک گاڑی کے لیے اور ایک رات کے ٹرپ کے لیے آپ کا کتنا خون جلا تھا کہ فائنل جواب کیوں نہیں جیتا تو کہ گاڑی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے پوری زندگی کا فیصلہ لینے کے لیے ترپتی کب سے انتظار کر رہی ہے مانس میں آپ سے یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے لیکن کم سے کم ایک فائنل جواب تو دیجئے آپ کو معلوم ہے ترپتی نے جو اتنا لمبا چوڑا میل لکھا ہے اس کے حالات بیچ میں یہ ہو گئے تھے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ساری چیزیں اس کے حالات یہ ہو گئے تھے آپ بار بار اس کی امید بنا دیتے ہیں جا کے اور اس کے مواب تک خوش ہو جاتے ہیں کہ شادی کرے گا مانس پھر منع کر دیتے ہیں کہ میں شادی نہیں کر رہا تین سال ہو گا ہے اس چیز کو تین سال اور انتظار کر رہی ہے وہ آپ کے ایک جواب کا فائنل جواب کا مانس مجھے معلوم ہے کہ ترپتی کا دل دکھے گا اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں شادی نہیں کر رہا لیکن اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی اگر آپ فائنل جواب دے دیں گے یہ پتہ نہیں کہاں تک جائز ہے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ نے کوئی گناہ تو کیا نہیں ہے لیکن انسانیت کے طور پر اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ صرف ایک رات کی بات تھی آپ کو گاڑی کا انتظار تھا کہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے کتنی بے چین ہو گئے تھے آپ اس لڑکی کے بارے میں سوچیں جو تین سال سے مستقل اسی بات کا انتظار کر رہی ہے کہ آپ شادی کریں گے یا نہیں کریں گے اس نے میل میں یہ تک لکھا تھا کہ اگر نہیں کرنی تو نہ کر دے صاف مجھے معلوم کہ تکلیف ہوگی اس کو لیکن زندگی کسی کی رکتی نہیں ہے آپ کو یہ تک مجھے معلوم ہے کہ ترپتی کے حالت اتنی خراب ہو جاتی تھی کہ تین بار اس کو ہسپیٹل لے جانا پڑا ایک فائنل جواب کیوں نہیں دے دیتے کیوں کسی کے خامہ خام تین سال آپ نے برباد کیے صرف انتظار میں اتنی ہی تکلیف میرے خیال سے ترپتی کو جب ہوتی جب آپ شروعات میں منع کر دیتے اتنی ہی تکلیف اب ہوگی فرق صرف یہ ہوتا کہ یہ تین سال اس کے برباد نہ ہوتے اور شاید ایسا ہوتا کہ اس کے زندگی میں کوئی آ جاتا ہے مجھے معلوم ہے کہ آج آپ دے دیں گے لیکن اگر آپ مائنڈ نہ کریں اور بالکل اس چیز کا حساس نہ لیں اپنے دل میں تو آپ مجھے دے سکتے ہیں فائنل جواب تاکہ میں ترپتی کو دے دوں شکریہ مانس بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تین سال پہلے اگر آپ یہ جواب دے دیتے فائنل تو ایک ہزار پچانوے دن اس کے خراب نہ ہوتے یہ سوچنے کے بعد کہ ہاں اب ہو جائے گی ہاں جب ہو جائے گی اور تھانکی سو مچ آپ جہاں بھی رہیں جس سے بھی شادی کریں آپ خوش رہیں لیکن ایسا آئندہ کبھی مت کریے گا ہاں بھی شادیست موسیقی